کینیڈا میں سکرانوما کے قتل میں بھارت کا کردار ہے جسٹن ٹوڈو کا بھارتی حکومت پر الزام کنیڈین حکومت نے بھارتی سفارتکار کو بے دخل کر دیا کنیڈین وزیر خواجہ کی تصدیق کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ کنیڈین انٹیلیجنس نے ہردیب کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان ایک قابل اعتماد تعلق کی نشاندہ ہی کی ہے جسٹن ٹوڈو کے امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر آزم رشی سونک سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے میڈیا رپورٹس کے مطابق بے دخل کی گئی شخصیت کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کا سربراہ ہے کینیڈا کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا بھی بھارت کا ہنگامی دورہ بھارتی ہم منصب سے ملاقات تنظیم سکس فور جسٹس کا کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشنر کو بھی بے دخل کرنے کا مطالبہ خالستان کے حامی سکرہانمہ حردیب سنگھ نجر کو کینیڈا میں 18 جون کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا جس پر سکھوں نے لندن سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے تھے کینیڈا کے الزامات پر بھارت کا جوابی اقدام کینیڈا سے آلہ بھارتی سفارتکار کی بے دخلی کے بعد بھارت نے بھی سینئر کنیڈین سفارتکار کو بے دخل کر دیا سکرہانمہ کے قتل میں ملوث ہونے کی کنیڈین وزیر آزم کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ کنیڈین وزیر آزم کے الزامات بے بنیاد اور مزے کا خیز ہیں کنیڈین وزیر آزم کینیڈا میں پنہ لینے والے خالصانی دہشت گردوں سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں کنیڈین وزیر آزم کے بھارت پر الزامات پر وائٹ ہاؤس کو گہری تشویش ہے معاملے سے متعلق کنیڈین حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں امریکی قومی سلامتی کانسل کی ترجمان ایڈرین واتسن کا بیان کہا کہ واقعی کی تفتیش میں پیشرفت اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہام ہے ترجمان دفتر خارجہ نے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے لیے یوکرین کو پاکستانی ہتھیاروں کی فروغ کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا کہا کہ پاکستان روس یوکرین تنازے میں سخت غیر جانداری کی پولیسی پر کاربند ہے آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر مشکل لیکن ضروری معاشی اصلاحات کے نفاظ پر بات ہوئی ان مذاکرات کو کوئی اور رنگ دینا مکروح فیل ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کا تھتروں اجلاس آج شروع ہو رہا ہے وزیر آزم انوارولہ کاکڑ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یوک پہنچ گئے 22 ستمبر کو جنرل اسیملی اجلاس سے خطاب میں علاقائی صورتحال بالخصوص افغانستان کے تناظر میں پاکستان کا نکتہ نظر دنیا کے سامنے رکھیں گے دنیا بھر سے 140 سے زائد رہنمہ اور ریاستی نمائندہ اجلاس سے خطاب کریں گے نگرہ وزیر آزم آج امریکی صدر بائیڈن کی جانب سے دنیا بھر سے آئے سربراہان مملکت کے اعزاز میں دیے جانے والے عشائیے میں شرکت کریں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ترک صدر رجب طعیب اردوان سے بھی ملاقات کریں گے نگرہ وزیر آزم کا آج امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو بھی متوقع ہے وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی یو این ہیٹکوارٹرز میں امراتی حمنصب شیخ عبداللہ بن زائد بن سلطان الناحیان سے ملاقات دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ کی نورویجین نیدلینڈز اور ڈنمارک کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقاتیں دو طرف تعلقات مضبوط بنانے کا ازم اقوام متحدہ کے نمائندے مگل اینجل موٹرینو سے بھی ملے وزیر خارجہ کا مشرق وسطہ میں قیام عمد کے لیے وزراء سطح کے اجلاس سے خطا سعودی عرب کی میزبانی میں اقوام متحدہ میں ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین اور عرب ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی انٹر بانک میں ڈالر ایک روپے پینتالیس پیسے سستہ ہو کر دو سو چورانوے روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بانک میں گدشتہ روز ڈالر دو سو پچانوے روپے پچانوے پیسے پر بند ہوا تھا دوزار اٹھارے کے مقابلے میں دوزار تئیس میں پاکستان کے ووٹروں کی تعداد میں دو کروڑ دس لاکھ سے زائد ووٹرز کا اضافہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے دوزار اٹھارہ سے دوزار تئیس تک ووٹرز ڈیٹا جاری کر دیا ڈیٹا کے مطابق دوزار اٹھارہ میں ووٹرز کی کل تعداد دس کروڑ انسٹھ لاکھ پچپن ہزار چار سو نو تھی جو دوزار تئیس میں بڑھ کر بارہ کروڑ انہتر لاکھ اسی ہزار دو سو بہتر تک پہنچ چکی ہے دوزار اٹھارہ میں پنجاب میں ووٹرز کی تعداد چھے کروڑ چھے لاکھ بہتر ہزار سات سو اکتر تھی دو کروڑ تئیس لاکھ 91 ہزار دو سو چوالس تھی اب دو کروڑ چھے اٹھارہ لاکھ 51 ہزار ایک سو اکتر تک پہنچ چکی ہے دوزار اٹھارہ میں خیبر پختنگوہ میں ووٹرز کی تعداد ایک کروڑ تریپن لاکھ چودہ ہزار اکستر تھی ، دوزار اٹھارہ میں بلوٹرز ہانوی ووٹرز کی تعداد بیا لیس لاکھ نینیانوے ہزار چار سو چورانوے تھی اب باون لاکھ چوراسی ہزار پانچ سو پیچانوے ہے امریکہ کی نائب معاون وزیر برائے پاکستان ایلزبیت ہرسٹ نے کہا کہ امریکی حکومت پاکستان میں جمہوریت کے سپورٹ جاری رکھے گی اور اس میں قابل اعتبار الیکشن بھی شامل ہے نیو یورک میں تقریب سے خیطہ شیخ رشید کے خلاف پنجاب میں کوئی مقدمہ درج نہیں شیخ رشید سے متعلق ابھی تک کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی شیخ رشید کے وقیل عبدالرزاق قدعوہ کہا کہ ہمارے پاس چھوز شواہد ہیں کہ شیخ رشید کے گھر پر راولپنڈی پولس نے چھاپا مارا شیخ رشید کے ڈرائیور سجاد کو رہا کیا گیا ہے اس نے بھی کچھ تفصیلات بتائی ہیں نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کے سیکیورٹی کیمرے کے ویڈیو اور گواہ موجود ہیں یودشتہ روز شیخ رشید کے بھتیجے نے شیخ رشید اور ان کے ساتھ گرفتار دیگر افراد کی حراست کے خلاف لوہر ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پولس نے شیخ رشید سمیت دیگر افراد کو بغیر کسی وارنڈ کے گرفتار کیا محمد خان بھتی کو خلاف قانون پرنسپل سیکیورٹی تائنات کرنے کے مقدمے میں چودری پرویز زلاحی کو آج زلا کا چہری میں پیش کیا جائے گا انٹی کرپشن حکام جسمانی ریمانٹ کیلئے پرویز زلاحی کو عدالت میں پیش کریں گے انٹی کرپشن نے نئے مقدمے میں پرویز زلاحی پر محمد خان بھتی کو خلاف قانون اپنا پرنسپل سیکیورٹی تائنات کرنے کا الزام آیت کیا ہے پشاور میں امڈی کیٹ ٹیسٹ میں بلوٹو ڈیوائس کے ذریعے نقل اور پرچا آؤٹ کرنے میں ملوث ملزم گرفتار پولس کے مطابق ملزم مبعینا طور پر امڈی کیٹ ٹیسٹ سکینڈل میں ملوث گروہ کا کارندہ ہے ملزم امتحانی ہال میں پرچا آؤٹ کرنے والے افراد سے رابطے میں تھا حیدرباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آشوب چشم کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی روزانہ سینکرو مریض ہسپتال پہنچ رہے ہیں ناہرین امراض چشم کا کہنا ہے کہ آنکھوں کے انفیکشن سے بچنے کیلئے احتیاطی تعدابیر اختیار کریں ہاتھ دھویں کالا چشمہ لگائیں تکیہ اور تولیہ الہدہ کر لیں اس سے آشوب چشم سے بچا جا سکتا ہے راولپنڈی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھاون افراد میں ڈینگی کی تصدیق ڈینگی سے متاثرہ بارہ افراد کی حالت تشویشناک ہے ڈینگی ایسو پیس کے خلاف ورزی پر مزید پچاس مقدمات درج تین امارتیں سیل کر دی گئیں مجموعی طور پر دوہزار نو سو انچاس مقدمات درج اور پانچ سو پینتیس امارتوں کو سیل کیا جا چکا ہے لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح صویرے ہونے والی بارش کا سلسلہ اب تک جاری سب سے زیادہ بارش ائرپورٹ پر ایک سو باون میلی میٹر ریکارڈ کی گئی نحک میں موسمیات کے مطابق آج اور کل کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی اگلے دو دن تیز بارش ہونے کی پیش گوئی ہے جہانیہ میں موڈل ٹاؤن کے قریب نہر میں تیس وٹ چوڑا شگاف پڑ گیا پانی آبادیوں میں داخل کئی اکڑ پر فصلے تباہ ہو گئیں شہریوں کے مطابق شگاف پر کرنے کا کام اب تک شروع نہیں ہو سکا پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہوتا مسلم رینون کے قائد نواز شریف کا پارٹی رہنماو سے ویڈیو لنک پر خطاب کہا کہ اپنا سیاسی سرمایہ دعو پر لگا کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جو شخص ملک کو لوٹ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے چار جج بیٹھ کر کروڑوں عوام کے منڈیٹ والے وزیر آزم کو گھر بھیج دیتے ہیں اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیز تھے ان دونوں کے آلائکار ساقیب نصار اور آصف سعید خوصہ تھے انتقام کی خواہش نہیں لیکن مجرموں کو چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہوگا یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں سپریم کورٹ نے پریکٹس ان پروسیجرز ایکٹ پر بینچز بنانے سے مطالق حکم امتنہ ختم کر دیا کیس کی سماعت جاری رہے گی بینچز بنانے پر حکم امتنہ ختم ہونے سے اب بینچز کی تشکیل چیف جسٹس دو سینئر ججز کے مشاورت سے کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ میں پریکٹس ان پروسیجرز ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت تین اکتوبر تک ملتوی فریقین سے پچھے ستمبر تک جواب طلب ملکی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کاروائی ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئی وفاقی حکومت ریویو آف ججمنٹس ان آرڈر ایکٹ کالیدم قرار دینے کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست سپریم کورٹ لے آئی درخواست بزریا ایٹرنی جنرل دائر کر دی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے گیار آگست کو ریویو آف ججمنٹس ان آرڈر ایکٹ کالیدم قرار دیا تھا ریویو آف ججمنٹس ان آرڈر ایکٹ کے تحت یہ حق دیا گیا تھا کہ اگر کسی کو آرٹیکل ایک سو چوراسی تھری کے تحت سزا ہوئی تو اسے اپیل کا حق ہوگا اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ عوامی مفاد میں کسی بھی معاملے پر اسخد نوٹس لے سکتی ہے گوجہ والا کے علاقے جھنگی سے دو روز قبل اغوا سات سال کی بچی قتل ملزم بچی کا پھپا نکلا زیادت کے بعد قتل کا اعتراف کر لیا ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا پولیس نے بتایا کہ ملزم بچی کو اپنے سکراب کے گودام میں لے گیا زیادت کے بعد بچی کو قتل کیا اور جرم چھپانے کے لیے لاش بوری میں ڈال کر سی وی جنالے میں بہا دی بچی کے لاش نالے سے مل گئی لہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں شاکی مزاج شوہر نے الیکٹرک کروٹ سے بیوی کے نازک عزا جلا دیے چار بچوں کی ماں جنہ سپتال میں زیرے علاج حالت تشویش ناگ پولیس نے پانچ دن بعد مقدمہ درش کر دیا اور صرف حب سے بیجا میں رکھنے اور برہنہ کرنے کی دفعات لگائیں آلہ حکام کے نوٹس پر جان سے مارنے کی کوشش اور جسن داغنے کی دفعات شامل کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کے تین سہولتکار گرفتار ایس ایس پی رفان علی سمو کے مطابق ملزمان کو کچھے میں آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کے قریب پہنچ چکے ہیں ڈرون کیمرو سے جان محمد مہر کے قاتلوں کے ٹھکانوں کے نشاندہ ہی کی جا رہی ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے ویزا پالیسی میں بڑی سہولیات دینے کا فیصلہ ایس ای ایف سی کی سفارش پر چھ مہینے کے لیے بزنس و ویزا فوری طور پر جاری کیا جائے گا پاکستانی مشن پانچ سال کے لیے بزنس ویزا چوبیس گھنٹوں میں جاری کرنے کا پابند ہوگا ایک سال کے لیے شورٹ ٹرم انویسٹر ویزا بھی چوبیس گھنٹوں میں جاری کیا جائے گا بھارت نے کشن گنگا ڈیم کیس کو پاکستان کے خلاف نیوٹرل ایکسپرٹ فورم پر چیلنج کر دیا عالمی سالسی عدالت نے پاکستان کی کشن گنگا ڈیم کیس میں درخواست قابل سماب قرار دی تو بھارت نے دوسرے فورم پر چیلنج کر دی ایٹرنی جنرل منصور عثمان نیوٹرل ایکسپرٹ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ویانہ روانہ ہو گئے نیوٹرل ایکسپرٹ فورم پر سماعت 20 اور 21 ستمبر کو ہوگی تین پاکستانی کنیڈین ارقین پارلیمنٹ پارلیمانی سیکیٹری کے عہدوں پر تائنات اقرا خالد نے نیشنل ریوینیو، سمیر زبیری نے ڈرائیور سٹی اور پال چینگ نے امیگریشن کے شعبوں میں نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں ان تالیس نئی تقرریوں پر وزیر آزم جسٹین ٹوٹو نے کہا ہے کہ یہ ٹیم شہریوں کی حقیقی ترقی کے لیے پارلیمنٹ میں بھی صلاحیتوں کو بروے کار لائے گی امریکہ اور ایران کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور منجب دساسوں کے منتقلی کا مہائدہ ایران نے امریکہ کے پانچ قیدی رہا کر دیئے امریکہ سے رہا ہونے والے دو ایرانی شہری ایران پہنچ گئے ایران کے چھئر اپ ڈالر کے منجب دساسے بھی دوہا کے بینک منتقل قطر کی سالسی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مہائدہ دست اگست کو ہوا تھا اوور فورٹی گلوبل کرکٹ کپ کا کراچی میں آغاز افتتاحی میچ میں امریکہ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری امریکہ کی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان اوور فورٹی ٹیم کے قیادت مزبع الحق کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان میچ جیو سوپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے ورلڈ کپ کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان ٹیم کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم کی پرفارمنس کو ریویو کرنے کا فیصلہ کیا تھا چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی زکر شرف مشاورت کے بعد قومی سکوٹ کی منظوری دیں گے ذرائع کے مطابق چیئرمن سابق کپتانوں اور کرکٹر سے مشاورت کا ارادہ رکھتے ہیں قومی ٹیم کی پرفارمنس کا جائزہ اگلے دو سے تین روز میں مکمل ہونے کا امکان جی اور آرٹس کانسل کے اشتراک سے جاری پاکستان تھیئٹر فیسٹیول کے بارویں روز پاکستانی تھیئٹر گروپ اجوکا آج رات آٹھ پجڈ ڈراما کون ہے یہ گستاخ پیش کرے گا گدشتہ روز اجوکا تھیئٹر گروپ نے پنجابی تھیئٹر پلے انی مائیدہ سفنہ پر خوب داد وصول کی پاکستان تھیئٹر فیسٹیول آٹھ اکتوبر تک جاری رہے گا اور شاہین شاہ آفریدی آج اپنی دولن کو گھر لے جائیں گے شادی کی تقریب کراچی میں منقض ہوگی ولیمہ 21 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا مہندی کی تقریب گدشتہ رات شاہد آفریدی کے گھر پر ہوئی جہاں دونوں فیملیز کے قریبی رشدداروں اور دوستوں نے شرکت کی سابق کپتان شاہد آفریدی کے بیٹی انشا سے شاہین آفریدی کا نکاح روان سال فروری میں ہوا تھا موسیقی